نماز کی حالت میں اگر پائی جاما یا لنگی وغیرہ جس کو پہنتے ہیں وہ کھل جائے تو آدمی کیا کرے گا بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے جیسا کہ یہ مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بدعیو سنائی میں جل نمبر دو سفر نمبر ایک سو چھے آلیس پہ فتوہ عالم گری جل نمبر ایک سفر نمبر دو اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسئلہ آپ کو ملے گا جواب یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ یاد رکھے گا ایک ہاتھ سے اگر پائی جاما یا لنگی وغیرہ باندھ سکتا ہے تو باندھ لے اور نماز قائم دائم رکھے پڑتا رہے اور اگر ایک ہاتھ سے استعمال کر کے باندھنا اس کے لئے مشکل ہے تو ایسی صورت میں وہ ایسے ہی پکڑا رہے ایک ہاتھ سے لنگی کو پکڑا رہے اور نماز اپنی مکمل کر لے یا اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو ایسی صورت میں نماز کو توڑ دے جہاں ہے وہیں پر سلام پھیر دے جس حالت میں ہے اسی حالت میں سلام پھیر دے اور پھر سے لنگی وغیرہ پائی جاما وغیرہ باندھ کر دوبارہ نماز شروع کرے اور اگر دونوں ہاتھ کا استعمال کر دیتا ہے باندھنے میں ایک ہاتھ کا میں نے اس لئے تذکرہ کیا کیونکہ دونوں ہاتھ کا اگر استعمال کرتا ہے دونوں ہاتھ سے لنگی کو باندھتا ہے نماز فاسد ہو جائے گی نماز ٹوٹ جائے گی اسی لئے ایک ہاتھ سے ممکن ہے تو کرے یا ایسا پکڑا رہے نماز پڑھے یا نماز توڑ کر دوبارہ نماز پڑھے یا دوسری صورت کیا ہے وہ اگر فرض نماز نہیں ہے یا وطر نماز نہیں ہے یا فجر کی سنت نماز نہیں ہے یہ تین نمازیں یاد رکھ لیجئے کہ کیونکہ ان تین نمازوں میں کھڑے ہونا ضروری ہے بیٹھ کر نماز پڑھیں گے بغیر مجبوری کے آپ کی نماز نہیں ہوگی کون سی نماز ہیں فرض نماز ہیں چاہے پانچ وقت کی فرض نمازیں ہوں یا ایک وقت کی جو بھی ہیں جتنی بھی فرض نمازیں ہیں بیٹھ کر آپ نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر پڑھیں گے اگر قدرت ہے کھڑے ہو کر یاد رکھئے گا کیا ہے فرض نماز اسی طرح واجب نماز واجب نماز جیسے وطر کی نماز ہے یا عیدین عید بقرعید کی عید الفطر کی نماز ہے یا اسی طرح واجب نماز میں منت کو ایمان لے تو وہ بھی واجب ہے تو یہ تو واجب نماز اسی طرح سنتوں میں فجر کی سنت صرف اور صرف فجر کی سنت ان تین نمازوں میں کھڑے ہونا ضروری ہے بیٹھ کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں چاہے وہ زہر کی سنت ہو یا کوئی اور اشراق چاست یا تحجد وغیرہ جو بھی نمازیں ہیں بغیر مجبوری کے بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں یاد رکھئے گا ان تین نمازوں کا تذکرہ کا میں نے کیا ہے ابھی یاد رکھ لیجئے گا اچھے سے فرض نماز واجب نماز فجر کی سنت نماز ان کو چھوڑ کر جتنی نمازیں ہیں آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاں بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا اگر مجبوری ہے تو بیٹھ کر پڑھیں گے تو پورا ثواب لیکن بغیر مجبوری کے بیٹھ کر پڑھیں گے تو آدھا ثواب اب سمجھئے اگر پائجامہ یا لنگی وغیرہ کھل جائے اور وہ نفل نماز ہے یا کوئی اور سنت نماز ہے فجر کی سنت کے علاوہ ایسی صورت میں بیٹھ جائے آدمی بیٹھ کے اپنی نماز پوری کر لے اب وہاں باندھنے کا ٹنسن بھی نہیں ہوگا بس بیٹھ جائے گا تو باندھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی کیوں سے یا اسی طرح اگر فرض نماز ہے یا واجب نماز ہے یا پھر اور فجر کی سنت ہے تو پھر وہی مسئلہ ہے میں نے جو بھی بیان کیا ہے چاہے توڑ دے وغیرہ جو بھی جو کر سکتا ہے میں نے بھی بیان کر دیا ہے محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین